بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ موزد صامرین و ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے علم میں یہ بھی بات ہے کہ تکفیری طولہ دن بدن دلائل کے میدان میں شکست کھانے کے بعد انتہائی کبھی حرکتوں پر اتر آیا ہے اور یہ بھی بات آپ کے علم میں ہے کہ میرے استازی گرامی شمشیر حضور کنزلڑا مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلالی نمانی زیدہ شرفہو نے تکفیری ٹولے اور تکفیری گروپ کے نامنہاد ناہل گولڑنیوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ ایک ہفتے کا تمہارے پاس وقت ہے جس کے اندر اندر تائیدار گولڑا علیہ رحمہ کی وہ تمام تر عبارات پیش کریں جس میں آپ علیہ رحمہ نے خطا ایتحادی خطا مطلق اور لغزش خلطی کا لفظ کس کس حسنی کے لیے استعمال کیا ہے پورہ ہفتہ گزرنے کے باوجود تکفیری گروپ کے ان نامنہاد ناہل گولڑیوں نے اس چیلنج کے مطابق تائیدار گولڑا علیہ رحمہ کی عبارات نہ پیش کی مگر فیصل آباد کی سرزمین سے عرفان شاہ صاحب کے نومنتخب کردہ چمچے اور ترجمان نے ایک بیان ریکارڈ کروا کے اس بات کا تو اظہار کیا کہ ہم نے وہ چیلنج قبول کیا ہے مگر اس چیلنج میں جس چیز کا تقاضی کیا گیا وہ پورا نہ کیا گیا اس چیلنج میں تو یہ کہا گیا تھا کہ تائیدار گولڑا علیہ رحمہ کے وہ تمام تر عبارات خود ہی پیش کر دیں وگر نہ ہم پیش کریں گے اور پھر آپ ان کا دفاع نہیں کر سکیں گے اس موصوف نے جو کہ نام کی صداقت ہیں اسمت الانبیاء فیل اجتحاد کے نام سے ایک بیان ریکارڈ کروایا جس میں انہوں نے خطا اجتحادی کو معصیت ثابت کر کے خطا اجتحادی کو موجب عجر و ثواب کا موقف رکھنے والے نظریہ رکھنے والے کو گستاخ ثابت کیا جس کے زمن میں تائیدار گولڑا علیہ رحمہ بھی مازاللہ گستاخ ٹھائر چکے میرے سازی گرامی قبلہ مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلال نمانی زید شرفہو نے اس کا تفصیلاً رد کیا ملفوظات میریہ سے دلائل پیش کیے جو کہ آج کے دن تک ان پر کرز ہے ابھی تک ان کی طرف سے اس کلپ کا جواب نہیں آیا اور انشاءاللہ کے فضل سے آ بھی نہیں سکتا لیکن انہوں نے بجائے جواب دینے کے ہمارے یوٹیوب چینل کوئی بند کروانے کی ایک بار پھر انہوں نے نکام کوشش کی ہے خیر دوبارہ ایک پوسٹ دیکھنی کو ملی اسی موصوف نو منتخاب کردہ ترجمان اور نمیندہ اور چمچے پیر سید عرفان شاہ صاحب کی طرف سے کہ جی ہم انشاءاللہ انقریب قبلہ مفتی ڈاکٹر زہد محمود قادری جلال نمانی زید شرفہو کہ اس قلب کا جواب دیں گے اب میں مخاطب ہوں اس موصوف سے جناب پیر سید صداقت علی شاہ صاحب بخاری جناب امن اب ذرا صداقت سے کام لی جیگا اور اسم با مسمع ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو بھی آپ کو تیاری کروائے اسے بڑے ہی عدب سے یہ گزارش کرنا کہ مجھ پر جو اعتراضات کی گئے ہیں وہ یہ یہ ہیں کہ میں نے خطائی اجتیادی کو معاصیت ثابت کیا ہے اور جو خطائی اجتیادی کو موجب عجر و ثواب کا نظریہ اور فکر رکھتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں میں نے ان کو گستاخ قرار دیا ہے تو جس سے تو تائیدار گولڑا علیہ رحمہ بھی معاذ اللہ گستاخ ٹھائر چکی ہیں لہٰذا مجھ پر اعتراضات یہ یہ کیے گئے ہیں میں نے اس کا جواب دینا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی اور ٹوپک کو لے کے بیٹھ جائیں اور اس پر اپنی علمی داگ بٹھانے کے لیے اور اپنا علمی رو بٹھانے کے لیے آپ گفتگو کریں لہذا جو بھی آپ کو تیاری کروائے اس سے یہ ضرور کہنا کہ مجھ پر یہ یہ اعتراضات کی گئے ہیں لہذا میں نے ان کا جواب دینا ہے بجائے کسی اور ٹوپک پہ بات کرنے کے لہذا ہم منتظر ہیں اور بڑی شدت سے اس انتظار میں ہیں کہ جناب کا کلپ آئے اور ہم جناب کے خدمت میں شمس الہدایہ کی وہ عبارات پیش کریں تاکہ آپ کو اپنے آئینے سے ہی اپنا چیرہ نظر آجائے اور اللہ کرے آپ کو سمجھ آجائے تاہیدارِ گولڑا علی رحمہ کی اگر کتابیں پڑھنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے تو اگر نہیں بھی ہوا تو اب پڑھ لیجئے اسی میں بلائی ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی تو ملفوظاتِ میریہ کے دلائل پیش ہوئے ہیں اور عبارات پیش ہوئی ہیں اور آپ کو آئینہ نظر آ گیا ہے تو اب بھی وقت ہے دیگر جو تصانیف ہیں سیدی تاہیدارِ گولڑا علی رحمہ کی ذرا وقت نکال کے پڑھ لیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ لگ جائے اور قبلہ امام جلالی محافظ عقیدی آل سنت ترجمانی آل سنت شیرِ رضا خنجرِ آل حضرت مفتی باکردار حضرتِ قبلہ مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتم القدسیہ چیرمین تاریخ لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف سمجھا جائے اللہ تعالی ہم سب کو عقیدِ آل سنت پر قیم و دہم رکھے اور اس کی ابلاغ و تبلیغ اور اس کی دفاع میں ہر وقت ہم سب کو کوشہ رہنے کی توفیقِ رفیق نصیب فرمائے جب تک بھی زندہ رہنا ہے حق قول زبان سے کہنا ہے کہ ڈر ہے موت کا اے عاصف جب جانا اپنی باری ہے وَمَا تُفِقِ اِلَّا بِاللَّا